یمن کے اندر اسود انسی نے کہا کہ میں بھی نبی ہوں ابو مسلم خولانی تابع ہیں ان کو اسود انسی نے گرفتار کر لیا گرفتار کرنے کے بعد کہنے لگا آتا شہدو انی رسول اللہ تو قوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں کالا ما اسمو آپ نے فرمایا کیا بکواس کرتا ہے میں نے تو سنے ہی نہیں ہے کیا بھونکتا ہے کیا بھونکتا ہے میں نے تو سنے ہی نہیں ہے پھر اس نے پوچھا آتا شہدو انی رسول اللہ تو گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا میرے کان بہرے ہیں یہ سنتے ہی کچھ نہیں ہے کیا بھونکی جا رہا ہے پھر تیسری بار پھر اس نے پوچھا تو گوائی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں آپ نے فرمایا پہلے جو میں نے تجھے کہا تیل بھونک مجھے نہیں سنائی دیتی تو کیا بھونکتا ہے پھر وہ پوچھتا ہے تو گوائی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے میں ہاں میں گوائی دیتا ہوں پھر اس نے پوچھا دوبارہ تو کوئی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہے فرمایا ہاں میں کوئی دیتا ہوں پھر اس نے پوچھا تو کوئی دیتا ہے کہ محمد اللہ فرمایا ہاں اس نے کہا تو عجیب بیرہ ہے میری بات تو تجھے سنائی نہیں دی جب اپنے نبی کی بات آئی اس نے کہا فامرہ بنار ناظیم اس نے کہا اس کے لیے آگ جلاو اور آگ کے اندر ڈالا جائے گا جب آگ تیار ہو گئی تو ابو مسلم خولانی کے ہاتھ پاؤں باندھنے لگے وہ کہا لگے کیا کر میں چاہتے ہو کہا کہ آپ کو آگ کے اندر ڈال لنے ہیں آپ نے فرمایا نہیں نہیں میں خود چل کے جاتا ہوں آگ کے اندر خود آگ چل کے اندر آگ کے اندر چلے گئے کافی دیر ٹھہرے رہے اور ٹھہرنے کے بعد باہر آگئے فرمایا بتاؤ اور کیا کرا میں چاہتے ہو تو اس کے چمچوں نے کہا کہ نہیں اس کو یہاں سے جلا وطن کر دیا جائے فقدم المدینتا آپ مدینہ منورہ آئے تو مدینہ منورہ میں آپ کو پتہ چلا کہ حضور تو ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے وقد قبض رسول اللہ وستخلف ابو بکر ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا آپ جا کر قبر انور پر حاضر ہوئے روضہ اتھر پر حاضر ہونے کے بعد سلام پیش کرنے کے بعد ایک ستون کے فتامہ الاساریت من سوار المسجد مسجد نبی شریف کے ستونوں میں سے ایک ستون کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے یسلی فبسر ابھی عمر اس دوران حضرت عمر آگئے انہوں نے چہرہ دیکھا آپ نے اپنی فراست سے پہچان لیا کہ یہ تازہ تازہ حضور کی عزت پر پیرہ دے کر آیا ہے حضرت عمر بیٹھ گئے جب سلام پھیرا تو آپ فقال من این الرجل آپ نے فرمایا جنیاں کتو ہیں ہیں قال من اليمن فاروق عاظم پوچھنے لگے مَا فَعَلَ اللَّهُ بِصَاحِبِنَ اللَّذِي حُرِقَ بِالنَّارِ فَلَمْ تَدُرْرَهُ فرمایا اس ساڑے یار نو جاننا جسنو ختم نبوت دی خاطر آگ جج ڈالا گیا تھے آگ نے انہوں کچھ نہیں کیا انہوں جاننا تو اس نو جاننا ہو جنہ کون ہے مَا بِسَا باہمِ تابیسا لیکن کہنے نو یار نو جاننا کہنے ممتاز کی بات کیوں کرتے ہو کان سٹیبل ہے مَا کا سڑا یار ہے حضرت عمر بھی انہوں نے اپنا یار ہی کیا جانتے ہوں ہمارے یار کا کیا لئے مَا فَعَلَ اللَّهُ بِصَاحِبِنَ اللَّذِي حُرِقَ بِالنَّارِ فَلَمْ تَدُرَّهُ قَالَ ذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ بِنْ عَيُوبِ نہ کہا اس کا نام تو عبداللہ بن عیوب ہے جب آپ نے یہ بات کی تو ظاہر ہے آپ کے چہرے سے نور کی لیٹے نکلی ہو گئی تو قَالَ نَشَتُكَ بِاللَّهِ عَمْتَ حُوَا حضرت فاروق عاظم فرمان لگے میں تجھے اللہ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں تو ہی تو نہیں ہے تو قَالَ اللَّهُمْ مَنْ عَمْ ہاں کہہ لگے اس اللہ کی بہت ہی عظمت اور شان ہے اس ہی نہیں مجھے توفیق دی تھی یہ ساری بات ہاں میں وہ ہی ہوں تو حضرت عمر نے این ہی فرمایا جانتے ہو عمر کو کہ عمر یہ ہے نا نا فَقَامَ حضرت عمر کھڑے ہو گئے فَقَبَّلَ مَا بَيْنَ آئِنَهِ اَنیمْ سِرْ نَتْکِ ایتھے کر کے دومیں اکھندے درمیان بوسا دیتا تَفِرْ گَلْکِ کیتی سُمَّ جَابِ تو وہاں جا کر گئے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے استقبال کرنے کے بعد حتی اجلس او بین او و بین ابی بکرن صدیق حضرت صدیق اکبر حضرت عمر فرما لگے آج تُسی درمیان اج بیٹھو آج تُسی میرے مجلس مڑو ایک طرف صدیق اکبر دوسری طرف حضرت عمر جسو جسو اے منظر ہونا ہے پھر حضرت مولا علی کتے ہونا عثمان غنی کتے ہونا حضرت بلال کتے ہونا ابو ریرہ کے تیوڑیں معاذ بن جبل کے تیوڑیں سارے شیر موجود اور درمیان میں ابو مسلم خولانی حضرت عمر گل کے کیتی حضرت صدیق اکبر دے سامنے آپ نے عرض کیتی الحمدللہ اللہی لم یمتنی حتی آرانی فی امت محمد من فعلبی کما فعلب ابراہیم خلیل الرحمن یہ تے میچ ویک کے لوگ ہیں میں میچ ویکیا بدکاریاں کر کے لوگ ہیں میں بدکاراں کوٹھیاں بڑھا کے لوگ ناز کر دیں پیسے بڑھا کے لوگ ناز کر دیں کسے چبر بندے نوں مل کے لوگ ناز کر دیں حضرت فاروق عاظم اتنیا شانہ دے مالے پہنڈے باوجود این تابی لیکن اے نہیں فرمایا تابی یہ گلت حضور دیزت کر کے آیا نا جھنے آپ نے ناز کس گلتے کیتا الحمدللہ اللہ اللہی لم یمتنی حتی آرانی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم من فعل ابی کما فعل اب ابراہیم خلیل الرحمن آپ نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے تو عمر نوں اس وقت تک موت نہیں دیتی جدو تک تو عمت محمدیہ ویچ میں نوں او جہ جڑا نہیں وکھایا جہ دن او ہی کچھ ہویا جہ دن ابراہیم خلیل اللہ نہ رہا ہے شکر دیا اے گللان جی آجی شکر دیا اے گللان جنہیں حضور دیزت تو تے پیرا دیتا ہوئے حضرت عمر کہنے دیں شکر ہے تو میں نوں اس تو پہلے ماریا نہیں تو میں نوں اے جڑا میں کھایا جس انہوں آگ جج سٹیا گیا آگ نے انہوں کچھ نہیں کیا فَتَقَدَّمَا عَلَىٰ عَبِي بَقْرِن فَقَالَا اِسْتَغْفِرْ لِي حضرت ابو مسلم خولانی اٹھ کے صدیق اکبر دے گوڑے نپے انہوں نے کہا جناب اے توڑا دواندھا شکریہ ہے توسی میں نوں اے عزاز بخشیا لیکن ایک میری آرزو ہے آج تسی میرے واسطے دعا منگو صدیق اکبر دے گوڑے نپ کے نا حضرت ابو مسلم خولانی کیا اے عزاز تسی کے ٹھو میں نزیتا ہے نا اے میں بڑا شکریہ ادا کرنا لیکن آج میری ایک تمنہ ہے استغفر لی آج تسی میرے واسطے دعا منگو تاکہ قیامت تک میں لوگانو دسانگا لوگانو پتہ چلے گا میں صدیق اکبر کو دعا منگا اسی لیکن اگے بھی صدیق کھڑے سن مزاج شنا سے رسول کھڑے سن آہو جاندے سن کے جدو حضرت عبداللہ بن عناس حضور دیزت تو تے پیرا دے کے آئے سن تے حضور نے فرمایا اسی افلح الوجو یہ تے جنہ آیا آج صدیق اکبر اے نہیں کیا کہ ٹھیک ہے میں تو آنے واسطے دعا منگ دینا مزاج شنا سے رسول سن صدیق اکبر جاندے سن آج یہ تے حضور بھی ہوں دے تو انہوں نے یہ نہ دیئے ہو جی تعظیم کرنی سی جو میں میں تعظیم کر رہا ہوں آہو جاندے سن اس بات لوں آج اس جگہ تے رسول اللہ بھی بیٹے ہوں دے تب وہ مسلم خولانی نے حضور نے بھی انجزت دے نہیں سی تو نہ کہا جناب آج میری یہ عزاز ہے کہ آپ میرے لئے دعا مانگیں سنیں افضل الخلق بعد اور رسول نے بات کیا کی فرما انتا حق کو نہیں 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 آج صدیق آپ کے لئے دعا نہیں مانگے گا آج آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کیوں جی ہم جب باتیں کرتے ہیں لوگوں کے پیٹوں میں ایسی مرود پڑ جاتا ہے ممتاز کی باتیں کیوں کرتے ہو میں نے کہا ہے صدیہ پہلے سیدنا صدیق کے اکبرت حضرت عمرے دس گئے باوے ہوئے تابی صحابی دی گرد رانو نہیں پہنچ سکتا تابی صحابی دی گرد رانو نہیں پہنچ سکتے بلکہ حضرت امام ربانی فرمایا کہ تابی خیرت تابین ہونے کے باوجود کون اویسے کرنی وہ واشی بن حرب کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے واشی بن حرب جنہیں ایک بار رسول اللہ کو دیکھا آج ایک بار اویسے کرنی ان کے پہلے مقام کو چھو بھی نہیں سکے جو عالمِ ارواح سے لے کر آج عالمِ برزخ تک حضور کے قدموں میں لیٹے ہوئے ہیں صدیق ان کی شان کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے آج وہ صدیق کہہ رہے ہیں کن کو ابو مسلم خولانی کو انتا حق کو آج آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آج صدیق کے لیے دعا کرے جو چوڑا ممتاز قادری کے خلاف بکواس کرتا ہے اس نے یہ دین پڑا ہوتا تو کبھی بھی ممتاز کے بارے میں بات نہ کرتا کبھی آپ نہ سوچتا بھی نہ کہ اس موقع پر صدیق اکبر نے اپنے بارے میں کوئی بات نہیں کی عمر کے بارے میں کوئی بات نہیں کی اپنے فضائل کے بارے میں کوئی بات نہیں کی فرما انتا حق کو آج آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ صدیق کے لئے دعا کرے کیوں اس کی وجہ کیا بتائی فرما انتا القیتا فی نار فلم تحت رک فرما جنیا اور تینو آگ جو ڈالا گیا حضورتی عزت دی خاطر تینو آگ نہیں جلائی آج پھر صدیق دا حد بڑھن دا اےوے کہ توں صدیق واسطے دعا مات یہ جی قیامت تک افضل الخلق بعد الرسول ہمیں سبق دے گئے اور لوکان عبادی نبی لکان عمر سبق دے گئے عثمان غنی سبق دے گئے حیدر کرار سبق دے گئے ابو عریرہ سبق دے گئے معاذ بن جبل سبق دے گئے خالد بن ولید سبق دے گئے ابو عبیدہ بن جراح سبق دے گئے حسن این کریم اینس اس مجلس میں وہ نہیں ہوں گے سبان اللہ سارے لوگ موجود تھے تو کسی نے نہیں کہا جی صدیق دعا نہیں مانگ دیتے اسی مانگ دے دیا اب ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں حضرت ابو مسلم خولانی نے صدیق اکبر کے لیے دعا مانگی ہمارا بھی یہی موقف ہے قیامت تک جو حضور کی عزت پر پیرا دے میں کسی کے بارے میں بات کرتے تھا لوگ کہتے ہیں جی کل وہ ایسے تھا کل وہ ایسے تھا میں کوئی کل ایسے تھا نا آج کی بات کر ہمارا تمہیں یار یہی ہے کہ جو حضور سے پیار کرتا ہے ہم اس سے پیار کرتے ہیں ہمارا میں یار کتنا ہی ہے اور ہمارا زیادہ میں یار ہے ہی کوئی نہیں بہت سادہ سا ہے اصول دوستی کوثر اپنا جو ان سے بے تعلق ہمارا ہو نہیں سکتا بس اکی دوستی دا اصول جڑا صحابہ نے سانو دسیا اکی تعظیم دا اصول جڑا صحابہ نے سانو دسیا اکی عزت دا اصول جڑا صحابہ نے سانو دسیا اکی بلندی دا اصول جڑا صحابہ نے سانو دسیا اکی اتجان دا اصول جرا صحابہ نسان دسیہ کی کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا رہے گا یوں ہی ان کا